سلام علیکم تھرڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم جو آن لائن انگلش کلاس آج ہم پویٹری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پویٹری کی ٹیکسٹ مکس آپ لوگ نکال لیں پویم جو ہے اس کو میں پڑھاؤں گی تھوڑا ریفرنس جو دا کونٹیکس اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے پہلے یہ کریٹیکل اپیسیشن ہے میرے پاس یہ میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں میرے پاس گرنٹ ہے آپ کے پاس کوئی بھی کمپوزیشن ہے آپ اس سے اس کو تیار کر سکتے ہیں سارے بچے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں یہ جب ہم پڑھیں گے تو اس سے آپ کو سٹوری کا آئیڈیا ہوگا ایک اوورال آپ کا اوورویو ہو جائے گا اس پویم کا تو پھر آپ جب ہم اس کی ٹیکسٹ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا اور ایزی بھی آپ کو لگے گا ورڈزورت بسیکلی is a poet of nature in all his poetry we see that he considers nature as a power that has great influence and impact on the lives of the people and especially he talks about himself اور اس میں جو ہے اس کی ساری جو poetry ہے اس کے اندر ہمیں nature جو ہے وہ مختلف کہلیں کہ aspects کے اندر اور مختلف perspectives کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے so he is a great admirer and worshipper of nature and to him nature is everything nature is like a mother like a nurse like a companion and he longs for nature and he seeks for nature everywhere اور اس میں جو ہے اس کی مختلف جو پویمز جس میں ہم جیسے ڈیفوڈیل سے اس میں ہم نے flowers کے بارے میں پڑا کوکو جو ہے جس کو ہم نے پڑا تھا تو ایک برڈ also a part of nature اور اسی طرح نیچر کا جو concept ہے وہ اس میں بیوٹی بھی ہے اس میں وہ frightening بھی ہے کیونکہ اس کی جو vastness ہے اور اس کے اندر جو grandeur ہے وہ انسانوں کے لیے کہلیں کہ nature is both from beauty point of view and from its grandeur is very awe inspiring تو آج کی ہم یہ start کرتے ہیں Lucy Gray یہ جو ہے یہ ایک کہانی ہے ایک لڑکی کی یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیا اسے کہتے ہیں یہ جو اس کی inspiration ہے وہ وہاں سے اس کو ملی ورس ورث ہو کہ اس کی جو sister تھی اس نے ایک girl کے بارے میں بات کی ہم بتایا ایک real incident کے حوالے سے کہ یورک شائر جو ایک جگہ ہے انگلینڈ میں وہاں پہ ایک snowstorm آیا تھا اور وہاں پہ ایک لڑکی جو تھی وہ اسی طرح snowstorm میں کھو گئی تھی اور اس کے جو parents تھے وہ اسی طرح اس کو تلاش کر رہے تھے اور اس کی جو تھی body جو تھی وہ ایک canal میں پائی گئی تھی تو یہ جو ہے اسی کہلیں کہ یہ جو real ایک story تھی اس سے inspire ہو کے ورس ورث نے اس کو لکھا ہے اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نے جو لوسی گری کا character ہے اس میں اس طرح سے اس کی picturization کی ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے اس کو نیچر کے ساتھ connect کیا ہے اور اس کو اس نے explain بھی شروع سے ہی ایسے کیا ہے کہ جیسے وہ نیچر کا ایک part تھی اور پھر نیچر کا ہی وہ part finally اپنی death کے بعد بن گئی تو اس کی میں یہ پہلے critical repetition آپ کو پڑھا دیتی ہوں لوسی گری is one of world's most well-known poems اس کی سب سے مشہور کہلیں کہ جو نظمیں ان میں سے ایک ہے it describes the tragedy of a simple country girl who lost her life in a storm ایک دہاتی لڑکی ہے جس کی یہ کہانی ہے بہت ہی tragic story ہے اور تو اس کی وہ tragic story ہے اس لڑکی کی جو کہ ایک دفان میں اس کی زندگی جو ہے وہ چلی جاتی ہے لوسی گری was sent by her father to bring her mother home from the town لوسی کو اس کے والد جو ہیں وہ بھیجتے ہیں ٹاؤن کی طرف جہاں اس کی والدہ already گئی ہوئی ہیں کہ وہ جائے اور اپنی والدہ کو واپس گھر لے آئے the storm overtook her on the way and she lost her life in the snow راستے میں طوفان سے اس کا سامنا ہو گیا طوفان آ پڑا اور اس طرح سے اس برف کے طوفان میں اس نے اپنی زندگی کھو دی her parents searched for her everywhere اس کے والدہ نے ہر طرف اس کی تلاش کی but she was not found anywhere لیکن وہ کہیں بھی اس کو نہ اس کو مطلب وہ نہ مل سکی her death was great shock to her parents whose only consolation was that that they would meet her in heaven اس کی جو death تھی وہ اس کے والدین کے لیے بہت بڑا ستمہ تھی اور ان کو بس اسی بات کی ایک تسلی تھی کہ وہ جنت میں اس کے ساتھ ملاقات کریں گے this poem shows the poet's interest in humble folk اوکی جی یہ جو شروع کا ہم نے یہ پڑا ہے یہ اس کا context جو ہے اس میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں context میں ایک تو آپ نے آل تھوڑا سا poet کے بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے کہ poet کی جو ہے یا اس کی overall poetry یا اس کے بارے میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس میں جو ہے یہ context آپ لکھیں گی ان lines کے تناسب کے ساتھ جو lines آپ کو paper میں آتی ہیں یعنی کہ اس سے related یہ پوری یہاں پہ جیسے ایک رودات ہے تو وہ وہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کون سی lines آئی ہیں اگر درمیان میں آئی ہیں تو آپ نے اسی where about کو جو ہے اس سے پہلے کا جو وہاں تک کی بات کرنی ہے جہاں تک آپ وہ lines میں جو واقعہ جہاں تک ہو چکا ہے کونٹیکسٹ میں آپ بات اسی حوالے سے کریں گی پوری سٹوری آپ نہیں لکھیں گی تو یہ کونٹیکسٹ میں آپ کو help کرتا ہے یہ first passage This poem shows the poet's interest in humble folk عام جو لوگ ہیں ان میں جو poet کا ایک interest ہے وہ اس poem میں نظر آتا ہے Lucy Gray is a poor peasant girl who lives in a far from place Lucy جو ہے وہ ایک دھیاتی لڑکی ہے غریب جو کسی ایک دور دراز علاقے میں رہتی ہے where she has no companions and no friends اس کے کوئی ساتھی دوست نہیں ہے her tragic death moves the poet اور اس کی جو death ہے وہ poet کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے characters like Lucy Gray from the subject of many of Wordsworth poems Lucy Gray کا جو کہلیں کہ characters ہیں اس طرح کے جو کردار ہیں وہ Wordsworth کی بہت ساری poems میں ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں For him an innocent child is nearer to God and must be love for his or her innocence and his simplicity اب جو ایک معصوم بچہ ہوتا ہے Wordsworth وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی معصومیت تو اس کی سادگی سے محبت کرنی چاہیے He or she is the manifestation of divine glory وہ اللہ کی شان کی ایک کہلیں کہ اس کا ایک مظہر ہوتی ہے وہ بچہ یا بچی The poem reveals the poet's love for innocent children جو پویم ہے اس کے اندر شاعر کا جو محبت ہے معصوم بچوں کے لیے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے It shows wordsworth interest in nature اور یہ جو پویم ہے اس میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو wordsworth کی دلجسپی نیچر کے اندر ہے یہ اس کو بھی شو کرتی ہے The poem is small چھوٹی سی ہے یہ poem but it is full of meanings لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ کافی بھرپور ہے nature here forms the background of the story جو background ہے story کا وہ nature اس کو بناتی ہے یعنی کہ nature کو بنایا گیا ہے The girl walks briskly over the mountains جو بچی ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بڑی تیزی سے وہ پھرتی ہے There are scenes of snowfall and ultimately she loses life in the violent storm اور بہت سارے ایسے مناظر اس poem میں دکھائی گئے ہیں کہ جس میں snowfall ہو رہی ہے شدید کہلیں کہ جو طوفان ہے اس میں پھر آخرکار اس کی زندگی جو ہے وہ چلی جاتی ہے The poet has lent the poem A touch of supernaturalism اس میں ایک supernaturalism کا بھی اس کو ایک گرر touch دیا گیا ہے اس poem کے اندر He quotes the common belief about the ghosts of the poor girl which roms over the hills and the dales کہ اس کی جب death کے بعد جو ہے اس کی presence کو اس نے جو دکھایا ہے کہ جہاں پہ پہاڑوں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وہ بچی جس کی وہ death ہو چکی ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے گھومتی پھرتی ہے اور جو بلکل کہلیں کہ deserted اور lonely places ہیں جہاں پہ کوئی خاص لوگ نہیں ہوتے تو وہاں پہ اس کو وہ نظر آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ موجود ہے تو یہ جو چیز ہے کہ اس کی روح کو یا اس کی presence کو جو دکھایا گیا ہے اس poem کے اندر People still maintain that she is a living child اور ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچی ایک زندہ بچہ ہے she moves about and sings a solitary song that whistles in the wind کہ وہ اردگرد حرکت بھی کرتی ہے اور ایک ایسا گیت بھی گاتی ہے جو ایک تنہائی والا گیت ہے اور اس کے اندر ایک وہ ہواوں میں جا کے اس کی گیت کو کی گنگناہ ہرٹیاں اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے The poem has been written in a very simple language It is the language used by common men یہ سادہ language میں لکھی گئی ہے اور یہی وہ language ہے جو کہ عام لوگوں کی زبان ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ basically Wordsworth جو تھا اس نے اس چیز کو پریچ کیا اور one year before کہلیں کہ یہ تقریبا جو poem ہے یہ 1799 کی ہے تو 1798 کے roundabout lyrical ballads کے نام سے کہلیں کہ کالریج اور ورڈزورت نے ایک اپنی publish کیا تھا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ انہوں نے مل کے جو ہے اس میں انہوں نے جو poetry کے حوالے سے کچھ چیزوں پر کیا تھا کہ ایک تو اس کے اندر کسی قسم کی artificiality نہیں ہونی چاہیے وہ simple ہونی چاہیے natural ہونی چاہیے وہ عام لوگوں کے بارے میں ہونی چاہیے اور اس میں جو language ہے poetry کی وہ بھی عام لوگوں کی زبان ہونی چاہیے اسی میں poetry لکھی جانی چاہیے کیونکہ انہی کے بارے میں ہے انہی کی گفتگو ہے تو وہ سادہ زبان میں ہونی چاہیے اس سے پہلے جو poetry کا ایک میار تھا یا ایک scale تھا یا ایک parameters جو اس کے set تھے وہ بہت کہلیں کہ different تھے خاص طرح کے rules کو follow کرنا خاص طرح کی چیزوں کو follow کرنا diction ہے vocabulary ہے ہر چیز کے اندر ایک بہت ہی کہلیں کہ ایک وہ پائی جاتی تھی کہ اس کے اندر ایک عالی ایک درجے کی vocabulary ہونی چاہیے diction ہونی چاہیے تو wordsworth کی poetry میں ہمیں ایک simplicity نظر آتی ہے ایک سادہ diction جو ہے وہ use کرتا ہے اور ایک عام انسان کے بارے میں وہ بات کرتا ہے اوکے جی اب ہم آ جاتے ہیں اس کی کہلیں کہ poetry کی طرف یہ جو ہمارے پاس میرے پاس page ہے 11 Lucy Gray اس کو ہم start کرتے ہیں often I had heard of Lucy Gray تو poet کہتا ہے کہ میں نے اکثر Lucy Gray کے بارے میں سنا and when I cross the wild اور جب میں ایک wild کہتے ہیں wilderness کو آپ کہہ سکتے ہیں jungle کو کہہ سکتے ہیں کہ جب وہاں سے گزرائی chance to see at break of day تو دن کے ملکل اپتدا میں میں نے موقع ملا کہ میں دیکھوں the solitary child اس بچی کو جو بلکل اکیلی ہے no mate no comrade Lucy new Lucy کا نہ کوئی comrade اور mate دونوں کا مطلب companion یا friend ہے تو کوئی اس کا ساتھی یا دوست یا سنگی نہیں تھا she dwelt on a white moore اور وہ ایک بہت بڑے ایک سہرانما ایک وسی area یا علاقہ ہے یا ایک جگہ ہے جس میں بڑی وسط ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے the sweetest thing that I ever grew اور اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ بہت پیاری بچی ہے بہت سویٹ انوسینٹ ہے beside a human door جس نے کسی انسان کے گھر میں جنم لیا you yet miss by the fawn at play the hair upon the green آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے فون جو ہے ایک ہرن کے بچے کو کہتے ہیں کہ وہ جیسے کھیلتا ہے the hair upon the green اور خرگوش کو آپ گھاس کے اوپر کھیلتا ہوا جب دیکھتے ہیں but the sweet face of لوسی گری لیکن جو لوسی گری کا بہت پیارا چہرہ ہے وہ اب نہیں کوئی دیکھے گا یہ تقریبا بند سیکنڈ سٹینزہ بھی اس کے ساتھ آ گیا ہے so in these lines جس طرح بھی آپ کرتے ہیں the poet has expressed his feelings and thoughts about لوسی گری and he tells us that he had heard often heard about لوسی گری and whenever he happened to cross forest or wilderness he got the opportunity to see at dawn the beginning of the day a child who is a solitary child a lonely child there is no friend or companion with that child that child is companion less or friend less or not having any companion or friend and she is living in a place that is a lonely place a solitary place a deserted area a very open area closer to nature and and when the poet happens to see that beautiful girl he thinks that she is the most innocent and sweet thing that ever took birth in this world in some house and afterwards he says that there will be fawn or the hare they will be playing in some green area and the animals can be seen while they are playing and enjoying just like hair or just like fawn but the sweetest and the most innocent face of Lucy will never be seen again in this world she will never be her presence will never be felt in this world again tonight will be a stormy night you to the town must go and take a lantern and take a lantern and take a light so that you will get your mother through the snow and this is the snow and the is the is the way is the lantern will give you and you will take away from the جو ہے وہ لوسی گری کو کہہ رہا ہے so in these lines father of لوسی گری is telling or asking لوسی that there is a chance of storm tonight and her mother is not at home she is in the town and she should go to the town and bring her mother back and she should take some lantern with her so that she may get light because there will be snow everywhere and she would she would take the lantern and she would go to the town and bring her mother back home that father will I gladly do scarcely afternoon toh اپنے والد کو کہتی ہے کہ میں بہت خوشی سے یہ کروں گی آپ کا حکم مانوں گی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ کام میں کروں گی کہ اپنی والدہ کو میں ٹاؤن سے واپس لے آنگی لیکن ابھی تو صرف afternoon ہے سپہر ہے یعنی کہ بہت جلدی ہے the minister clock has just struck two ابھی تو صرف دو ہی بجے ہیں and yonder is the moon اور رات ابھی جو ہے یعنی کہ چاند بہت دیر سے نکلے گا رات ابھی بہت دور ہے at this the father raised his hook and snapped a foiled band he plied his work and lucy took the lantern in her hand یہ بات جب اس کے باپ نے سنی تو وہ اپنی درانتی کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس نے وہ جو کٹ رہا تھا اس لکڑی کو یا وہ جو کام کر رہا تھا جس میں وہ مصروف تھا تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اپنے کام میں وہ مشہول ہو گیا تو اس کے بعد جو lucy تھی اس نے اس لینٹرن کو اپنے ہاتھ میں لیا note blither is the mountain road with many of entrance struck ایسے لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ اس کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور بہت ہی خوشی کے ساتھ وہ اس طرح سے اپنے کہلیں کہ جیسے جھومتی ہوئی وہ چلنا شروع ہو گئی ہر فیٹ disperse the powdery snow اور اتنی وہ مصد تھی اپنی اس خوشی میں کہ اپنے پاؤں سے وہ جو بہت باریک برف تھی اس کو وہ منتشر کرتی تھی that rises up like smoke اور جب وہ وہاں سے پاؤں مار مار کے جب وہ آکے کی طرف جا رہی تھی تو وہ جو برف تھی وہ اس طرح سے اوپر اٹھ رہی تھی جیسے کوئی دھوما the storm came اوکے جیسے یہاں تک پلے ہم اس کو دیکھ لیں کو دیکھیں گے توانی جای جیسے توانی جوی بھی were to wait because it's only two um in afternoon and the night is far far away the evening is far far away after that his father became satisfied and he got busy in his work he took his hook and started to do his work and got busy in his work after some time Lucy took the lantern in her hand and اور سپر ہی جب کیا اور سکتا ہے اور درست تربیت کررام کا باتار اور باتار از درست کن کیا باتار رہا کرنے کی نیرے very happy the storm came on before its time تو پھر کیا ہوا کہ جو تفان تھا وہ وقت سے پہلے آ گیا she wandered up and down تو وہ اتنا تیز تفان تھا کہ کبھی وہ بھاگتی ہوئی پر جاتی کبھی نیچے آ جاتی and many a hill did loosey climb اور بہت ساری پہاڑیوں پہ وہ چڑی but never reached the town لیکن وہ town کبھی نہیں پہنچی the wretched parents all that night اور وہ بچارے جو اس کے والدین تھے وہ ساری کی ساری رات went shouting far and wide but there was neither sound nor sight to serve them for a guide تو وہ بچارے چلاتے رہے اور ادھر اس کو تلاش کرتے رہے لیکن نہ ہی اس کی کوئی آواز تھی نہ ہی کوئی ایسے کا sight ان کو کہیں ملا نہ وہ دیکھنے کو اس کی شکل ملی نہ اس کی آواز ملی اور نہ ہی کوئی ایسی وہاں پہ چیز تھی جو ان کو guide کر سکے جو ان کی رہنمائی کر سکے کہ وہ کہاں گئی so in these lines the poet says that the storm came before time the storm was expected but it was expected late but unfortunately it came before time and lucy was stuck into trouble and problem and she was wandering up and down to find the way and she climbed so many hills but she was she remained unable to reach the town she was not able to reach the town and her parents they searched for her all the night they were crying they were shouting and there was no sound there was nobody who would guide them who would help them and support them and tell them where actually she was at daybreak on a hill they stood اور ایک پہاڑی پہ جب اگلا دن جب نکلتا ہے تو وہ کھڑے تھے that overlooked the moor اور وہ اس پورے جو ایک بڑا علاقہ تھا اس کو دور تک وہ دیکھ رہے تھے and then they saw the breach of wood اور وہاں سے ان کو ایک لکڑی کا پول نظر آیا اور ایک فرلاں کے فاصلے پہ تھا so in the morning because all the night they searched for her and they shouted and they cried a lot but there was nobody to help them and in the morning when on a hill they were standing and they were looking far away in each direction and when they looked at the bridge that was made of wood and that was situated at the distance of one foot long from their house they looked at that bridge اوکے جی یہاں تک آئی تھیں کہ آج کا کافی ہے اور کل جو اس کا باقی ہے وہ میں کل اس کو پڑھاؤں گی اور اس کی critical appreciation آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں اوکے جی اللہ حافظ